علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤگے بتاؤ دوشے پیمبر کہاں سے لاؤگے اولت کے رکھ دے جو رن میں یزید کا لشکر وہ چھے مہینے کا سغر کہاں سے لاؤگے اولت کے آپ کی سب کی آواز ایک ساتھ نہیں آرہی ہے اگر سب لوگ ایک ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کا حسان ہوگا علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤگے بتاؤ دوشے پیمبر کہاں سے لاؤگے اولت کے رکھ دے جو رن میں یزید کا لشکر وہ چھے مہینے کا اصغر کہاں سے لاؤ گے بلند نفس کا بندہ کہاں سے لاؤ گے میرے حضور کے جیسا کہاں سے لاؤ گے شرافتوں کا لبادات اول رکھے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے اور بتانے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر خسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے بتانے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر خسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے اللہ حکم تا رسول اللہ زندہ بار میں منقبت کی آشار پڑھوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی آیاء نبابوں سے آپ نات پاک سمات فرمانے منقبت کے اشار میں ایک بار نعرہ لگاتا ہوں آپ میری حوصلہ فضائی کے لیے نعرہ تکبیر رسالت کی صدا بلند کریں گے بلند آواز سے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت خانقہ حیدریہ خانقہ حیدریہ فیضانی حضور نبیل ملت فیضانی حضور نبیل ملت فیضانی غوث آزم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑے عدد سے ہم شہزادے سے گزارش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سننے اور سنانے سے پہلے درو شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑے باواز بلند اللہ امہ صلی اللہ صلو علیہ ورحمت اللہ من علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت پاک کا چند شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کیا بتائے کیا بھلا تھی بول دیجئے سبحان اللہ کیا بتائے کیا بھلا تھی دادی امہ دوستو کیا بتائے کیا بھلا تھی دادی امہ دوستو کیا بتائے کیا بھلا تھی دادی امہ دوستو پہ کرے حسن وفا تھی پہ کرے حسن وفا تھی دادی امہ دوستو پہ کرے حسن وفا تھی پہ کرے حسن وفا تھی دادی امہ دوستو ہر نظر کیوں کرے موسیقی دادی امہ دوستو پہ کرے حسن وفا تھی ہر نظر کیوں کرے لڈونڈے پیار سے پہ کرے حسن وفا تھی خلق کا آسادیاں دھی دادی اممہ دوستو خلق کا آسادیاں دھی دادی اممہ دوستو ان کی فرقت نے ہرکیا کھو آنکھوں میں آنسو پر دیئے ان کی فرقت نے ہرکیا کھو آنسو پر دیئے ان کی فرقت نے ہرکیا کھو آنسو پر دیئے مخزن جو تو سخاتھی دادی اممہ دوستو مخزن جو تو سخاتھی دادی اممہ دوستو پر کرے حسن و وفا تھی دادی اممہ دوستو ان کے جانے سے اندھیرا جا گیا ہے ہر طرف ان کے جانے سے اندھیرا چا گیا ہے ہر طرف ان کے جانے سے اندھیرا چا گیا ہے ہر طرف شمع ہے در کی زیادی شمع ہے در کی زیادی دادی اممہ دوستو شمع ہے در کی زیادی دادی اممہ دوستو کیوں نہ ان کی قبر میں بڑھے کیوں نہ ان کی قبر میں بڑھے تجلی خدا کیوں نہ ان کی قبر میں بڑھے تجلی خدا کیوں نہ ان کی قبر میں بڑھے تجلی خدا کیوں کہ رب کی آشقات تھی جو کہ رب کی آشقات تھی دادی اممہ دوستو کیوں کہ رب کی آشقات تھی دادی اممہ دوستو مختبہ مولادہ کریں دون جگ کے معاملے میں دون جگ کے معاملے میں اے آیانِ تری دون جگ کے معاملے میں دون جگ کے معاملے میں اے آیانِ تری فاطمہ کا آئینا تھی فاطمہ کا آئینا تھی دادی اممہ دوستو فاطمہ کا آشقات تھی فاطمہ کا آشقات تھی